اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں کے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے شیملا مرچ کے ریسپی بہت زیادہ ٹیسٹی ایزی اور کوئک سی ریسپی ہے اور جو لوگ سبجیوں کے شکین ہیں ان کے لیے بلکل آئیڈیال ہے بہت جلدی سے بن جاتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلرز کتنے فریش ہیں تو یہ نیوٹریشیس بھی بہت زیادہ ہوگی تو میں نے ہاف کے جی یہاں پہ شیملا مرچ لی ہے اگر آپ زیادہ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اسی حساب سے آپ چیزوں کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے دو چھوٹے پیاز لیے تھے ان کو چاپ کر لیا اور ان کے اندر ڈالا میں نے آدھا کپ کوکنگ آئل اور اس کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اور یہ پکتا رہے گا ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اور جیسے ہی پیازوں میں ہلکا سا کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹیمارٹر اگر چھوٹے ٹیمارٹر ہیں تو آپ دو ڈالیے گا میں یہاں پہ ایک بڑا ٹیمارٹری یوز کر رہی ہوں یہ فریز کیا ہوا تھا اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون لیسن اور ون ٹیبل سپون ہی ادھرک کا پیسٹ تو یہ دونوں چیزیں ہم نے ڈال دیں اس کے اندر اور اس کو ہلا لینا ہے ہم نے میکس کرنا ہے اور لیسن اور ونڈرک کو ہم نے تب تک بھوننا ہے جب تک اس میں بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی کیونکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے بیسیکلی تو ہم نے اس کو دو سے تین منٹ دینے ہیں اور ہمارا مسالہ جب اچھے سے ریڈی ہو جائے گا لیسن اور ونڈرک کی سمیل ختم ہو جائے گی تو ہم ڈالیں گے اس میں باقی چیزیں تو یہ ہم نے دو سے تین منٹ اس کو اچھے سے بھون لیا تھا اب اس کے اندر ڈال دی ہیں میں نے ہری مرچے جو میں نے دو ڈال لی ہیں چاپ کر کے اگر آپ مرچے زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تقریباً ہاف کب جتنا بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اس میں سپائسز ڈالنے ہیں تو اس لیے کہ سپائسز ہمارے جلے نہیں کیونکہ کوکنگ آئل کا ٹیمپریچر کافی تیز ہوتا ہے تو ہاف ٹیبل سپون میں ڈالا اس میں نمک کا اور ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے ریڈ میچ پاودر ڈالا ہے اس کے بعد میں نے ڈال دیا اس کے اندر ون ٹی سپون جتنا حلدی کا پاودر اور مسالہ ڈالنے سے پہلے ہم نے پانی اس لیے ڈالنا ہوتا ہے تاکہ مسالیں جل نہیں جائیں تو اس کو میں نے اچھے طریقے سے بھون دیا تھا پانچ منٹ اور مسالہ بھوننے کے بعد ہم نے ایڈ کر دیا اپنی سبزی جو ہے پانچ سو گرام شیملا مرچ اور تقریباً تین آلو میں نے لیا تھے میڈیم سائز کے ان کو چاپ کر کے ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو سبزی کو کسی بھی شیپ میں کار سکتے ہیں میں نے اس کو تھوڑا لمبائی میں کٹ کیا تھا تو اس کو ہم بھون رہے ہیں اچھے طریقے سے اور اس کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ تک بھوننا ہے اور جیسے جیسے ہم بھونیں گے یہ ہلکے ہلکے ساتھ ساتھ پکتی رہے گی اور ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ تھوڑا سا ہلانے کے بعد اس میں ڈھیر سا پانی ایڈ کر دیں اس سے سبزی کی جو بلکل نیٹریشنس ویلیو ہے بلکل زیرو ہو جاتی ہے اور سبزی اچھی بھی نہیں لگتی اور پانی درائی کرنے کے چکر میں سبزی بلکل ہلوہ ہو جاتی ہے تو جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں آپ دیکھیں گے اس کا کلر بھی بہت ہی فریش رہے گا اور یہ اس کی نیٹریشن ویلیو بھی جو ہے وہ بلکل ویسٹ نہیں ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں دو سے تین ویٹ دوں گی بھوننے کے لیے بہت ہی اچھے طریقے سے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے تھوڑا سا تو اس کو میں نے بھون لیا تھا تقریباً تین سے چار ویلیٹ اچھے طریقے سے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی اور پانی میں نے لیا ہے ون فورت کپ بہت زیادہ پانی ہم نے ایڈ بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ کچھ سبزیاں اتنی سوفٹ ہوتی ہیں کہ ان میں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو شملہ مرچ ہے وہ بھی بہت جلدی سے گل جاتی ہے تو اس کو میں نے ڈھگ دیا تھا تقریباً پانچ منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے اگر آپ اس ٹیج پہ چیک کریں اگر آپ کے آلو سوفٹ ہو چکے ہیں تو آپ اس کو ریشاوٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے آلو بھی تک نہیں گلے اور آپ اس کو مزید تھوڑا سا ڈرائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو چیک کیا مجھے یہ بلکل پرفیکٹ لگا اس سے زیادہ ڈرائے میں بلکل بھی نہیں کروں گی کیونکہ اس سے بہت زیادہ عجیب سی لوک آتی ہے تو یہ بہت اچھی سی پرفیکٹ سی مسالے دار سی ہماری سبزی بن کے ریڈی ہو چکی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر گریوی بھی ہے اس کے اندر آئل بھی نظر آرہا ہے شملہ میچ کا کلر بھی بہت زیادہ فریش ہے اور ہماری سبزی اچھے سے گل بھی چکی ہے اور بہت ہی جلدی سے جھٹ پٹ بن گی تو آپ اس کو بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دین ٹیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ